اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ایمان والے کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی جس میں جہاد کا حکم دیا جائے مگر جب ایک جچی طلی صاف مطلب والی صورت اتری جس میں جہاد کا ذکر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت کی بےہوشی چھا گئی ہو موت کا دورہ پڑھ رہا ہو ان منافقوں کے لئے ہلاکت و بربادی ہے ان منافقوں کے لئے یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے اور اچھی بات کہتے پھر جب جہاد کا حکم آ گیا تو اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں سچے رہتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا فَحَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّئِتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْزِ وَتُقَتْتِوا اَرْحَامَكُمْ فرائے منافقوں اگر تم نے جہاد سے مو مورا تو تم سے کیا امید رکھی جائے اگر تم حاکم بن جاؤ تو زمین میں فساد کرنے لگو اور اپنے خونی رشتے کاتنے لگو یہ انکار کرنے والی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لانت فٹکار ہے اور اللہ نے ان کو اندھا و بہرہ بنا دیا ہے کیا انکار کرنے والی لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں حق واضح ہو جانے کے بعد منافقین پیٹ پھیر کا چل دیئے شیطان نے ان کے برے کاموں کو ان کی نگاہوں میں اچھا بنا دیا ہے اور ان لوگوں کو لمبی عمر کی امید دلائی کہ جہاد سے دور رہو گے تو بہت دنوں تک زندہ رہو گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرْهُمَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيَكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ یہ سب اس لیے کہ ان منافقوں نے اللہ کے دین اسلام کو ناپسند کرنے والے یہودیوں سے کہا کہ ہم تمہاری کچھ باتیں اسلام اور محمد کے خلاف مان لیں گے اور اللہ ان لوگوں کے راز خوب اچھی طرح جانتا ہے فَقَئِفَ اِذَا تَوَفَتْهُمْ مَلَائِكَةُ يَزْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ پھر اس وقت ان منافقوں اور کافروں کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح اس طرح نکالیں گے کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مار رہے ہوں گے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُ مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُ رِزْوَانَهُ فَأَحْبَتْ أَعْمَالَهُمْ یہ عذاب اس لیے ہے کہ یہ منافقین اس راستے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اللہ کی خوشی کو ناپسند کیا اس لیے اللہ نے ان منافقوں کے نیک عامال برباد کر دیے محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر چھبیس میں پارے کا ساتھویں رکوع جس کے اندر نو آیتیں ہیں سورہ محمد سورہ نمبر سنتالیس میں آیت نمبر بیس سے آیت نمبر اٹھائیس تک آیت نمبر بیس پر غور کیجئے جو لوگ ایمان لانے والے نہیں جو منافقین ہیں وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسا کہ ان پر موت کی بےہوشی ہو گئی ہے یہ منافقین کا ذکر ہے کہ جب جہاد کا ذکر آیا جہاد کی باری ہے پہلے تو بھولتے تھے کوئی آئیسی سورہ کیوں نہیں اتری اس لئے اس سورہ محمد سورہ نمبر سنتالیس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے لیکن جب یہ سورہ اتر گئی تو یہ کمزور ایمان والے منافقین کہتے ہیں کہ یہ جہاد کا حکم ہے آپ دیکھ لیجئے ان کو تو اچھا لگی نہیں رہا یہ حکم فرمان بجا لانا اور اچھی بات کہنا یہی بہتر ہوتا لیکن ان لوگوں نے کیا کیا جہاد کے حکم سے گھبرا گئے ان کے لئے بہتر تھا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مال لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ غستاخینہ کرتے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 223 پہ غور کیجئے کہ اگر ان کو حکومت دے دی جائے تو زمین میں فساد پھیلائیں رشتہ ناتے کو کار دیں فساد فی الارض منع ہے یعنی زمین کے اندر فساد پھیلانا منع ہے قطع رحمی رشتہ ناتے کو کارٹنا بھی منع ہے اصلاح فی الارض یعنی زمین میں اصلاح کرنا ضروری ہے صلح رحمی بھی ضروری ہے رشتہ ناتے کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہم زبان سے عمل سے مال سے اچھے رہیں مال سے مدد کریں زبان سے ان کی عزت کریں اپنے عمل کے ذریعے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں صلح رحمی کے بہت سارے فائد ہیں رشتہ ناتے کا خیال لکھنا اس کے بہت سارے فائدے ہیں سرانترمزی کتاب البیروسیلہ حدیث نمبر ون نائن سی ون نائن ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں تَعَلَّمُ مِنَا نَسَابِكُمْ مَا تَسِلُونَ بِهِ اَرْحَامَكُمْ لوگو علم حاصل کرو تاکہ تم اپنے حسب و نصب کو جان سکو یعنی علم حاصل کرنا حسب و نصب کا رشتہ داری کا یہ اہم چیز ہے پھر اسی طرح عمر میں زیادتی کا ذریعہ ہے مال میں زیادتی کا ذریعہ ہے تو فائدہ ہی فائدہ اس لئے رشتہ ناتے کو نہ کٹا جائے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صحیح مسلم کتاب البیروسیلہ حدیث نمبر لَا اِدْخُلُ جَنَّتَ قَاتِ وَرَحْمِن کہ رشتہ ناتے کو کٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اب آگے غور کیجئے قرآن پر یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے اور انہیں ڈھیل دے رکھی ہے یعنی ان کی لمبی لمبی آرزویں ہیں تمنائیں ہیں اور شیطان نے دھوکے میں امتلا کر رکھا ہے کہ تمہاری عمر بہت بڑی ہے لڑائی کرنے جاؤ گے جان چلی جائے گی اس لئے عمر کی حفاظت کرو یا اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے اس لئے فوراں اللہ تعالی غلطی بہ پکڑ نہیں کرتا مواخذہ نہیں کرتا ڈھیل دے رکھا ہے آیت نمبر 26 پہ غور کیجئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راز خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے منافقوں نے اندر ہی اندر یہودیوں سے سازباز کر رکھی تھی وہ مسلمانوں کے بارے میں یہودیوں کو بتائے کرتے تھے منافقین مسلمانوں کے لئے گھر کا بھیدی اور آستین کے سانپ تھے آیت نمبر 27 پہ غور کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں غور کریں منافقوں کافروں کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح اس طرح نکالیں گے کہ ان کے چہروں اور پیٹھوں پہ مار رہے ہوں گے منافقوں سے کہا جا رہا ہے تم جہاز سے بھاگتے ہو لیکن ماوس سے کیسے بھاگو گے قبر کا عذاب برحق ہے یہ آیت بھی ثبوت ہے کہ فرشتے مارتے ہیں آیت نمبر 28 پہ غور کیجئے یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے اس لئے کہ منافقین اس راستے پہ چلے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اللہ کی خوشی کو ناپسند کیا اس لئے اللہ نے ان منافقوں کی نیک عامال برباد کر دیا اللہ کی خوشی کیا ہے اللہ کی خوشی یہ تھی کہ منافقین مسلمانوں کا ساتھ دیتے مگر ان منافقوں نے یہودیوں کا ساتھ دیا یہودیوں کی خوشی کو پسند کیا اس لئے زبانی طور پر مسلمان ہونے کے بعد جو نیک کام کی ہیں ظاہری طور پر نمازیں پڑھی ہیں اللہ کی راستے میں خرچ کیا ہے اللہ دنیا ہی میں بدلہ دے دے گا آخرت میں ان لوگوں کے لئے کچھ نہیں ہے تو ناظرین اکرام آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ